ایک راجہ نے ایک بکرہ منگوایا اور اپنی رائے میں اناؤنس کر دیا کہ جو بھی اس بکرے کا پیٹ بھر کے اسے کھلا کر میرے پاس لائے گا تو جو مانگے گا اسے دے دیا جائے گا لیکن یاد رہے پیٹ بھر کر کھلانا ہے میں چیک کروں گا اسے کھلا کر اگر اس نے تھوڑا سا بھی کچھ کھا لیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا اب سارے خوش کہ بکرہ ہے ہاتھی تھوڑی ہے کتنا کھا لے گا زیادہ ہزار دوزار کئی کھا لے گا اور بے اکوف راجہ جو مانگو دے رہا ہے کوئی بولے گھانس کھلاوں گا کوئی بولے چارا تو کوئی بولے ہم تو کاجو بادام کھلا دیں گے خیر کچھ لوگ بکرہ لے گئے اور انہوں نے اس بکرے کو کھلا کھلا کر فل کر دیا کہ کئی راجہ کے سامنے سے بھوک نہ لگ جائے بکرے کو دربار میں لائے گیا تو راجہ نے بکرے کا پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اسے بھرپور کھلایا گیا ہے اس نے ٹیس کے لئے گھانس بنگوا کر بکرے کے آگے رکھی تو بکرہ سنگنے لگا اور اس نے مو مار لیا راجہ بولا آپ فیل ہو گئے کسی طرح روز کوئی نہ کوئی بکرہ لے جاتا اور اسے پیٹ بھر کر کھلا کر لاتا چارا گھانس کاجو بادام دنیا کی اچھی سے اچھی چیزیں کھلا کر لاتا لیکن جب راجہ ٹیس لیتا تو بکرہ مو مار لیتا ایک دن ایک بڑا بزرگ گریب آدمی آیا اور بولا راجہ کر آپ ایک دن کے لئے ہمیں بکرہ دے دیں تو ہم کر دکھائیں گے تو لوگ ہز پڑے اور بولے اس کے پاس تو خود کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ بکرے وہ کیا کھلائے گا یہ تو بکرہ ہی لے کر بھاگ جائے گا پھر راجہ نے اسے اجازت دے دی اور وہ بکرہ لے گیا اگلے دن وہ بکرہ راجہ کے پاس لائیا تو راجہ بولا مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ تنہیں اسے کچھ کھلایا بھی ہے تو پاگل ہے کیا تو غریب بولا آپ ٹیس لے کر دیکھیں راجہ ہز پڑا تو غریب پھر بولا آپ ٹیس لے کر دیکھیں خیر راجہ نے ہستے سے بکرے کے آگے گھانس کی تو حیران رہ گیا بکرہ نے تو موہی موڑ لیا کاجو بادام ہزار قسم کے مہنگے ترین میں وہ بکرے کے آگے ڈال دیئے لیکن بکرے نے سنگا تک نہیں اس چیز کو راجہ بولا جو کوئی نہ کر سکا وہ تنہیں کیسے کر دیا تو بڑا آدمی بولا ہم جب اسے یہاں سے لے کر گئے تو ہم نے اس کے آگے گھانس رکھی اس نے جیسے ہی کھانے کے لیے موہ مارا تو ہم نے اسے ایک چھڑی موہ سے لے کر پیٹ تک لگائی پھر تھوڑے دیر بعد کچھ آگے کیا اور پھر ایک چھڑی موہ سے لے کر پیٹ تک پھر ایسا ہم نے اس کے ساتھ پورا دن کیا اس کو ایسے حساب میں لے آئے کہ اب آپ اس کے آگے کچھ بھی رکھو یہ نہیں کھانے والا اور آتے آتے بھی لگا کر آئے ہیں ایک چھڑی ہم گریب ہیں صاحب اور یہ بھوک کی مار ہم روز کھاتے ہیں تو من پر کنٹرول کرنا ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے ابھی کہانے ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا اپنے من پر کنٹرول نہیں ہے بس تیجوریاں بھرے جا رہا ہے پیٹ بھرے جا رہا ہے اس کا منی نہیں بھر پا رہا تیز اور تھوڑا